اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز اور بیہو محمد آبیر سب سے پہلے بلٹن میں شامل کریں گے وزیراعظم علمان خان کے استفعہ اور بلک میں نئے انتخابات کے مطالبے کے لیے مولانا فضل الرحمن کی سرپراہی میں اپوزیشن کے آزادی مارچ کا آغاز ہو گیا آزادی مارچ کراچی ٹول پلازہ سے شروع ہوا جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن سبیت بیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما کارکران نے بڑی گادات میں شرکت کی مارچ کے آغاز پر شرکہ پر گل باشی بھی کی گئی اس طاقے پر بلانا فضل الرحمن سبیت موسلم لیگ نون رہنما محمد زبیر رہنما پیپلز پارٹی رضا ربانی نے افتدہ ہی جلسے سے خطاب کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت بدستور تشفیشناک ہے اور ان کے گردے بھی متاظر ہونے لگے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف سنویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے اور انہیں گزشتہ روز دل کا معمولی دورہ بھی پڑا تھا لاہورا اور اسلام آباد ہائی گوٹ سے موسلم لیگ نون کے قائد کی طبی بنیادوں پر دمانا کی درخواستیں بھی منظور ہو چکی ہیں جس کے بعد وہ اپنی مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں نئے پاکستان کے نام پر لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیئے کہ وہ پرانے اور گلے زڑے نظام سے نجات دیں گے وہ نظام بد جو معاشرے کو دیبک کی طرح چاٹ چکا ہے اس وقت اس نظام کا ایک ہی فیصلہ پوری قوم کو اپنے مو پر تماشے کی طرح محسوس ہو رہا ہے پچوں کے سامنے پولیس کے ہاتھوں والدین کا قتل اور پھر قاتلوں کی فرید کا عدالتی فیصلہ ویسے تو کسی قوم کی ہاں کے کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے مگر ہم شاید اتنے غیر اتمند نہیں ہیں اگرچہ وزیراعظم عمال خان نے حکومت کو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ استقاسہ سے ممکنہ خامیت دور کی جائیں آزاد کشمیر مخبوضہ کشمیر اور پاکستان سمیر دنیا بھر میں مخیم کشمیری بھارت کے جانب سے قبضے کے پہتر پرس پورے ہونے کے خلاف یوم سیاہ بنا رہے ہیں بہتر برس قبل 27 اکٹوبر 1947 کو بھارت نے پہلی بار مخبوضہ کشمیر میں اپنی فوجے اتاری تھی جس کے بعد سے بھارت نے آج تک کشمیر کے ایک پڑے حصے پر جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے آج کے دن ہر سال کشمیری اخباب مدہدہ کو جمعوں کشمیر میں اس تصواب رائے کا وعدہ پورا کرنے کی جات دلاتے ہیں پاک فوج نے لائن آف کنٹرول LOC پر بھارتھی فوج کی کارروائیوں کا موہ دوڑ جواب دیتے ہوئے سات ماہ کے دوران ساٹھ سے زائد بھارتی فوجی حالات کیے ہیں پاک فوج کے درجمان میجر ٹیرل آسی محفور نے سوشل میڈیا بیان میں بتایا کہ سات ماہ کے دوران لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی کارروائیوں کا موہ دوڑ جواب دیتے ہوئے ان کے ساٹھ سے زائد سائد مار دیئے گئے ہیں جبکہ متعدد دنگرز بھی تباہ کر دیئے گئے میجر ڈینل آسیم غبور کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے باردی فوج کیا ارپنیری گن پوزیشن کو بھی نقصان پہنچا کر انہیں جگہ درد تیل کرنے پر پجپور کیا ہے باردی نیوی کو بھی مزا حمد کا سامنا ہے اس کے علاوہ ایل ایسی پر ستائیس فروری سے اب تک انیس پاکستانی جوان شہید ہوئے ہیں خطرناک سمندری طوفان کیار کراچی سے چند سو کلومیٹر دور موجود ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بیک بائی موسمیات کے مدابل بہیر آئرب کے مشرق میں موجود ٹروپیکل سائیکلون کیار شدت اختیار کر گیا ہے اور اب کھٹے گری پانچ کے سمندری طوفان میں تقدیل ہو چکا ہے بیک بائی موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ ٹروپیکل سائیکلون مغرب اور شبال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس وقت طوفان کے مرکز میں ہواوں کی رفتار دو سو دس سے دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستان رینجس نے شہر کے مقتل ملافوں میں کارروائی کرتے ہوئے امنیس ملزمان کو گرفتار کیا جس میں اسٹریٹ کرنیل گلچن اقبال پی آئی بی سکھن جمان ٹاؤن سعود آباد پورات بیمن کورٹ مختادیہ اور کلاکورٹ کے علاقوں میں رینجس نے کارروائی کرتے ہوئے اندرہ ملزمان یاسر خان محمد بابا روح ککی چاچا محمد حارون اور بنگالی بہرام وقاس روح کانٹا نفیس الرحمان شہزاد خلاب وسیع محمد صغیر روح بابا عبد الماجی داؤد سبیر روح باکسر شاہہ زیل اور کالا منہ فیضان روح سی آئی ڈی اور زین علی روح کشمیری کو گرفتار کیا جو مسلح لوٹ مار موٹوسائیکل چھیننے دھگیتی اور سویٹ ٹرائم کی مطاب دید بارداتوں میں ملوفس ہیں عابد کمرشیخ جو کہ ڈیویزنل کمرشل آفیزن پاکستان ریلوے سکر ڈیویزن اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں عابد کمرشیخ نے سن پبلک سرویس کمیشن کی امتحان میں دمائیہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے سن بھر میں نوی پوزیشن حاصل کی اور اسسسٹنٹ کمیشنر ہنتقیق ہو گئے تن کورٹ پہ بلاول بھٹو زرداری کا جن سے زیخ خطاب عمران خان کہتا تھا خودکشی کروں گا مگر فرض نہیں لوں گا ایک سوچی سمجھے سازش کے تحت ٹیکس لگا کر عوام کی کمر توڑ بھی جا رہی ہے میڈیا کو ضرورتی خاموش کر آیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری زلہ ویہاڑی کے تھانے گرمبور پولیس کا جواریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کامیاب کارروائی کے دوران گیارہ جواری گرفتہ داؤن پر لگی رقم چھپیس ہزار آٹھ سو اور پانچ موبائل فونز پولیس نے قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا عوامی شکایت سے مدالک کے خبر ہے یو سی بائیس علاقہ قورنگی بقاہ نمبر ایک سو پچیس سیکٹرن بیپ پیچس کے مل مقابل خالی پلانڈ میں مولے کا کچھرا ڈالا جا رہا ہے جس کچھرے سے نہ صرف محلے داروں کی صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس خالی پلانڈ میں نشائی اور بیگر جرائی پیشہ لوگ اپنے مضبون بقاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اہل محلہ نے زن میں متفابق ترخواستے باؤزیس گورنر سندھ ڈپٹی کمیشنر قورنگی ڈائریکٹر سولڈ ویسٹ ڈائریکٹر ڈی ایم سی کمپڈینڈ چیئرمن یو سی بائیس کو دیش چکے ہیں لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جانا اس وقت کی خدوں میں بس اتنا ہی مزید اپڈیٹس کیلئے آپ ہمارے سینلنگ جی ڈی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی خیمتی آرہ مرمی بیش دیرین